موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانے سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نچکاری پر توجہ ہے پی آئیے کی نچکاری اولین ترجی ہے نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ جلد ایگر شعبوں کے حوالے سے خوش خبری دیں گے اگلے ہفتے سرمایہ کاری سے مطالق اچھی خبریں ملیں گی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی سے مطالق کیس میں اہم پیش رکھ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی آفیا صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات تیپ آگئی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دو اور تین دسمبر کو آفیا صدیقی سے امریکہ میں ملاقات کریں گی ایک سو نوے میلین پاؤنڈز اسکینڈل چیئرمن پی ٹی آئی کو پیر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جج بحمد بشیر نے پانچ صفحات پر مشتمل حکم نامہ چاری کیا چیئرمن پی ٹی آئی کے جسمانے ریمان میں توسیر فاروق ستار کی آفاق احمد کو ایمکیو ایم پاکستان میں شمولیت کی پیش کش ایمکیو ایم راہنما کا کہنا ہے کہ سب کو ایک کرنے کا یہی وقت ہے افاق احمد زد چھوڑے ایمکیو ایم کا ساتھ دیں اور مل کر آگے بڑھتے ہیں مہنگی گیس سنتکاروں نے برامدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا سنتکاروں کا کہنا ہے کہ گیس ٹیریف میں ایک سو تیس فیصد اضافہ مسترد کرتے ہیں حکومت مسئل پر اعتماد ملے بڑی نویت کی سنتیں بھی بندش کی رہ پر کامزن ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے نچکاری پر توجہ دے رہے ہیں اور پی آئیے کی نچکاری ہماری اولین ترجی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ پہ نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے نچکاری پر توجہ دے رہے ہیں اور پی آئیے کی نچکاری ہماری اولین ترجی ہے حکومت انسانی وسائل کی ترقی اور اس لحات کے لیے کام کر رہی ہے جمہوریت میں مصبت رویے کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہماری کوشش ہے کہ سرمایہ کاری پاکستان لائے جا سکے نگرام وزیر آزم انوار الحق کاکر نے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ہنر نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض مسائل ہیں ناجمانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرام پر کام ہو رہا ہے اگلے دس سال میں دس لاکھ نرسس کو تربیت دینے کا پروگرام ہے نگرام وزیر آزم انوار الحق نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاری کانسل میں سیول اور ملیٹری قیادت کے لوگ شامل ہیں ایس آئی اپسی کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اس لحات کی جا رہی ہیں ہم ایک ہفتے میں بہت جل دیگر شعبوں کے حوالے سے خوش خبری دیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم نہ صرف خطے بلکہ خطے کے باہر سے بھی سرمایہ کاری پاکستان لانا چاہتے ہیں پاکستان اور دیگر ممالک کے درمیان کچھ ایم او یوس پر دستاخت ہوں گے پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے مطالق اچھی خبریں منیں گی نگرام وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آرمی چیف خود بھی کراچی اور لاہور میں تاجروں سے ملے تھے جہاں جہاں لگتا ہے ڈومیسٹک انویسٹرز کو آنا چاہیے ہم ویلکم کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے مختلف لاہہ عمل وضع کیے گئے ہیں جمہوریت میں مصفت رویے کے ساتھ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان میں میڈیا آزاد اور خود مختار ہے وضع میں صورتحال کافی تشویشناک ہے نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ پانچ سے چھے دہائیوں میں پاکستان سے لوگ یورپ جا کر سیٹل ہوئے اداروں سے ریونیو نہیں کما سکتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا ٹیکس سے اسکول دیفنس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا اسپطال بنانا میرا کام ہے بزنس کرنا میرا کام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تفتان ریلوے لائن کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے آزربائی جان سمیت مختلف ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارتی محایدوں پر پہنچ چکے ہیں تجارتی محایدوں پر جلد دستخط ہو جائیں گے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا کہ فنی تربیت کے پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرام پر کام ہو رہا ہے اگلے دس سال دس لاکھ نرسیس کو تربیت دینے کا پروگرام ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے مطالق کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی آفیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات تیپ آگئی ہے مزید احوان اس رپورٹ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے مطالق کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی آفیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات تیپ آگئی ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سمات کی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دو اور تین دسمبر کو آفیہ صدیقی سے امریکہ میں ملاقات کریں گی سینیٹر مشتاق اور سینیٹر تلہاوی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل ایڈوکیٹ عمران شفیق کا کہنا ہے کہ دو اور تین دسمبر کو فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر آفیہ سے امریکہ میں ملاقات ہوگی دونوں بہنوں کی ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی عمران شفیق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ حکومت پاکستان سے بھی ہم نے عدالت کے ذریعے ریکارڈ حاصل کیا تمام ریکارڈز کی موجودگی میں کیس کو مضبوط بنا رہے ہیں آفیہ کے امریکی وکیل نے اپنے اقوانستان وزیٹ سے بھی عدالت کو آگاہ کیا امریکی وکیل اقوانستان میں آفیہ برما ظالم کے ثبوت اکھٹے کر رہے ہیں ایڈوکیٹ عمران شفیق کا کہنا تھا کہ دو اور فوزیہ کی امریکہ روانگی سے قبل کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے وکیل نے مزید کہا کہ دو اور آفیہ کی بدنام ترین جیل میں قید ہیں ان پر جیل میں بدترین تشدد ہو رہا ہے اولین ترجیح یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر آفیہ کی فوری طور جیل تبدیل کی جائے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی صفالتکار جو آفیہ سے ملاقات کے لیے جاتے رہے اس کا بھی ریکارڈ دیا ہے اور عدالتی حکم پر وزارت خارجہ سے ریکارڈ مل گیا ہے احتساب عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں چیئمن پی ٹی آئی کو پیر کے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں احتساب عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں چیئمن پی ٹی آئی کو پیر کے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالتی حکم نامے کے مطابق نعب حکام نے کہا کہ قومی حضانے کو متقل ہونے والی رقم سے مطالق تفتیش کرنی ہے جسے مکمل کر کے کیس کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے مزید ریماند درکار ہے وقلہ صفائی نے مزید ریماند کی مخالفت کی اور دو لیٹرز پیش کیے ایک لیٹر چھ نومبر دوہزار انیس کا مشرق بینک سے مطالق ہے وقلہ نے کہا کہ چیئمن پی ٹی آئی کا رقم منتقی سے کوئی سروکار نہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں سابق وزیر آزم اور چیئمن پی ٹی آئی کے جسمانی ریماند میں توسیح کا تحریری حکم نامہ احتساب عدالت نے جاری کر دیا جج محمد بشیر نے پانچ صفات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا حکم نامے کے مطابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جرنل نیب سردار مزفر عباسی نے مزید دس روزہ جسمانی ریماند کی درخواست دی نیب نے بتایا کہ علی زفر ایڈوکیٹ تلبی پر تیس نومبر کو نیب دفتر میں پیش ہوئے اور متعلقہ ریکارڈ نیب کو فراہم کیا انہوں نے چوبیس مارچ دوہزہ اکیس کے محایدے کا ریکارڈ بھی نیب کو فراہم کیا احتساب عدالت کے حکم نامے کے مطابق وقلہ نے کہا چیئمن پی ٹی آئی کا دو سو چالیس کنال ارازی منتقلی سے بھی کوئی سرکار نہیں ہے چیئمن پی ٹی آئی نے دو کینسر اسفتال بن گئے تیسرا کراچی میں بن رہا ہے نیب حکام نے کہا علی زفر کی جانت سے فراہم کیے گئے ریکارڈ کی جانچ پرتال کے لیے ریمانڈ ضروری ہے عدالت دس کے بجائے چار روزہ جسمانی ریمانڈ منصور کرتی ہے چیئمن پی ٹی آئی کو ستائیس نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے ایمکیو ایم رہنما فاروق ستار نے آفاق احمد کو ایمکیو ایم پاکستان میں شمولیت کی پیشکش کر دی اور کہا آفاق احمد سے چھوڑے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں ایمکیو ایم رہنما فاروق ستار نے آفاق احمد کو ایمکیو ایم پاکستان میں شمولیت کی پیشکش کر دی اور کہا آفاق احمد سے چھوڑے تفصیلات کے مطابق رہنما ایمکیو ایم پاکستان ڈاپٹر فاروق ستار نے مہاجر قومی مومنٹ کے چیئمن آفاق احمد کو ساتھ چلنے اور ایمکیو ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی فاروق ستار نے حقیقی سے ایمکیو ایم میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سب کو ایک کرنے کا یہی وقت ہے آفاق احمد زد چھوڑے ایمکیو ایم کا ساتھ دیں اور مل کر آگے بڑھتے ہیں فاروق ستار نے کہا کہ آج جماعت اسلامی اور ہمارے کچھ نااقبت اندیش ایمکیو ایم دشمنی میں پیپس پارٹی کی بھی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں سندکاروں نے گیس ٹیریف میں ایک سو تیس فیصد اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی برامدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سندکاروں نے گیس ٹیریف میں ایک سو تیس فیصد اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے برامدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا سندکاروں کا کہنا ہے کہ گیس نرخ پر سنتی شعبے کے شدید تحافظات ہیں گیس قیمت کے معاملے پر ہونے والی زیادتی کو ہر سطح پر اٹھایا ہے چھوٹی بڑی سنتیں چلانے میں شدید مشکلات ہیں چھوٹی اور درمیانی درجے کی سنتوں کی بڑی تعداد بند ہو چکی ہے لیکن اب بڑی نویت کی سنتیں بھی بندش کی راہ پر گامزن ہیں کراچی کے سنتکاروں نے گیس ٹیریف میں 130 فیصد اضافے کو مسترد کرتے ہوئے دسمبر کے پہلے ہفتے سے مرحلہ وار بنیادوں پر اپنی برامدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے سنتکاروں کا کہنا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے سے مرحلہ وار برامدی سرگرمیاں رکھ دی جائیں گی پہلے مرحلے میں ایک دن کے لیے بتاؤ احتجاز برامدی سرگرمیاں بند ہوں گی بعد ازہ برامدی سرگرمیوں کی بندش کے ایام میں اضافہ کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی